رام للا ویراج گئے ہیں ان کی پران پتشتہ ہو گئی ہے اپنے بھگ مندر میں اس لیے ہمارا ادھوش ہے کہ مندر وہیں بنایا ہے جس کسی کو اس ادھوش کو پوری وشو میں اپنے سماج میں اپنے آس پاس جھوڑ جھوڑ سے بتانا ہے وہ اس ٹی شرٹ کو لے سکتا ہے انیکوں رنگوں میں یہ اپلبد ہے دوسری بات آپ کو بتا ہے کہ کاشی کا سروے بھی آ گیا ہے اور گیانواپی میں مہادے بھی ویراجتے تھے وہاں ایک مندر تھا یہ اسپشت ہو گیا ہے اس لیے ایودھیا کاشی مطھورا یہ ٹی شرٹ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ بھی انیک کلرز میں اپلبد ہے ان کے اترکت اور بھی انیکوں آپشنز اور چوائسز ہماری آپڑھا مرچنڈائز سٹور پر اپلبد ہے دوستے آپ سبھی کا سواگت ہے آج کے اس کارکرم میں اور آج ہمارے ساتھ ہیں سمیت پیر جی جو ہمیں بتائیں گے بھائی یہ سرکاروں کو کیا ہو رہا ہے ہمارے پلوشوں کی سمیت پیر جی آپ کا سواگت ہے بھائی یہ پاکستان میں سرکار بن نہیں رہی اور محالدی میں چل نہیں رہی چکر کیا ہے سر سب سے پہلے تو شعب آپ کو نمشکار سبھی درشکوں کو نمشکار شعب بلانے کے لیے سادر رہاوار اور سادوار سر آج جب آپ پاکستان سے شروعات کرتے ہیں کیونکہ ان سے زیادہ پیار ہے پاکستان ایک واحد ملک ہے سر جہاں کوئی پردھار منتری بننا نہیں چاہتا وہاں یہ والا پورشن یہ والا پولٹیکل پارٹی اپنے اپوننٹ کو کہتا تو بن پردھار منتری وہ کہتا بھائی تو بن کہتا اچھا ہم دونوں بنیں گے پر دونوں ساتھ چلیں گے کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے نشت مرتیو ہے نشت مرتیو کیونکہ سرکار چھے مینے چلی نہیں ہے اور جیسے کرسی پہ بیٹھے گا اگلے دن ملٹری کہ بیٹھا تر کوئی کرسی پہ بٹھا دینا چل پیسے لائے یوزویلی یہ پردھار منتری بنتے ہیں پیسہ نکال لے کے لئے پاکستان میں کمانے کے لئے یہاں کمانا تو کچھ ہے نہیں یہاں تو ارننگ یہاں تو ٹارگٹ دیا جائے گا کتنی بھی کنٹری سے پیسہ لائے گا پیسہ چلے گا کہاں سے اب دیکھیں اپریل میں قریب قریب ان کو سترہ سے چوبیس بلین ڈالر دینا ہے اس سال کے انڈ میں اگر آپ بجٹری ڈیفیسٹ جو ان کا ایکلوملیٹ ہوا جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا اگر وہ ملا کے دیکھے تو قریب قریب سر ایک سو پانچ سے ایک سو سات بلین ڈالر انہیں دینا ہے کوئی تو کہتا سوا سو تک بھی دینا ایک سو پانچ کا ہی فگر لے لے تو لوور انڈ پہ تو ایک سو پانچ بلین ڈالر کہاں سے آئیں گے سال کے انڈ میں جو وہاں بیٹھے گا اس کو اس پیسے کا انتظام کرنا نہیں ہوا تو سارا آروف تیرے سر تیری سرکار گئی پیسہ بھی نہیں ملا اور تم ملٹری تو یہ جیل میں بھی ڈال سکتی تیری پروپٹی بھی اٹیج کر سکتی ہے تیرے بچے بچوں کو بائی بندوں کو بھی اٹھا سکتی ہے اور جیسے عمران خان کے ساتھ ہوا تو اس موت کے کوئے میں کودے گا کون یہ تو موت کا کوئے ہیں بنے آلٹیمیٹلی کودے گا کون اس میں اسی لیے دونوں بھاگ رہے وہ کہہ رہا تو بن وہ کہہ رہا تو بن وہ کہہ رہا تو بن کیونکہ جو بھی بنے گا ریزلٹ زیرو بٹا سناٹا ہے ریزلٹ ہے بھیگ مانگنے کا کام کرنا ہے اب حالت یہ ہے سر اس سوہ سو بلین ڈالر کی بھی تو نہیں دیتا کوئی دنیا میں آدھا ملین ادھر ادھر دو سو پانچ سو ملین تو ادھر ادھر سے لیتے تھے اب ان بکھاریوں کی اوقات ہوڑی کہ سوہ سو ملین بلین کی بیٹ جا کے لیے ہے کون لائے گا سوہ سو بلین اور میں آپ کو نواز شریف کی بتاؤں نواز شریف کا اگر آپ نے کوئی بھی ویڈیو دیکھا ہوگا سر پیچھے باشن جو دے رہا تھا وہ ایک خبر سامنے ہی تھی کہ آٹھ منٹ سے زیادہ بولتا ہی نہیں تو مجھے کوئی کہہ رہا تھا اس کو دل کا کی بہت سمجھ سے ہے he cannot talk more than آٹھ منٹ اور اگر یہ چلائے گا کچھ کرے گا اس کے ہارٹ پر پریشر پڑتا ہے تو بچھارے کا دل تو ایسے کمزور ہو گیا اب جو الیکشن میں نتیجہ ہے اس سے دل اور کمزور ہو گیا دل بیٹ گیا اب اپنی بیٹی کو وہ بنانا چاہتا ہے پنجاب کا سی ہم خود بننا چاہتا ہے پی ایم پھر آیا نہیں جی اس کا بھائی بنے گا پھر انہوں نے ایوب خان کے پوتے کو لے کے عمران خان نے سٹا چلا بھائی ایوب خان کے پوتے کو آگے بنائیں گے اس کا نام لیتے پچیس انہوں نے کہا بھائی مطلب پریشتی یہ ہے عمران نے کہا تھا بھائی مذہبی پارٹیوں کو پکڑو اور ان انڈیپنڈنٹس کے ساتھ ایوب خان کے پوتے کو ہم بنا کے سامنے کر دیں گے تو اس کے نام پہ ملٹری نے وہ انڈیپنڈنٹ نکل وا دیا تو اس ایوب خان کے پوتے کا بھی نام گر گیا اب یہاں یہ کہہ رہا تھا زرداری کہہ رہا بھائی مجھے بناو پریزیڈنٹ میرے بیٹے کو بنا پرائی مستر تاکہ کل کو ملٹری اگر کچھ کرنا چاہے تو کچھ تو ہمارے پاس بچا رہے ہیں اور زرداری اور نواز شریف میں ایک فرق اثر زرداری کا پیسہ کہیں نہ کہیں پاکستان میں ہے جبکہ نواز شریف کا پرسنل پیسہ اسی نبی پرسنٹ سے زیادہ تو پاکستان سے باہر اس کی ایسٹ ہے تو وہ کہہ رہا یار میں ہی کیوں مر ہوں وہ کہہ رہا میں کیوں مر ہوں تو بن کرتا تو بن تو یہ دیکھئے ایک ایسی ایسا دیش ہے جس میں پولٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو پرائی مستر کا توفہ دینا چاہتی ہے بھائی سب آپ پرائی مستر کیوں نہیں مطلب ہے نہیں نہیں مجھے تو یاد آیا چاچا نہرو اور چائنا جیسے ہمارے پاس یو این ایسی کی سیٹ آئی تھی چاچا نہرو نے اٹھا کے چائنا کو دے دی وہ ہی حال یہاں پہ ہو رہا ہے یہ تو ان کی کہانی ہے کہاں سے آئے گا سر اتنا پیسہ اور اگر آپ ان کے میڈیا کی بات دیکھیں بات کریں تو وہ میں سوال یہ پوچھتا ہوں نیا چناؤ کر کے بھی تمہیں ملے گا کیا کچھ نہیں ملنا تمہیں امریکہ تمہیں انٹرسٹڈ نہیں کوئی تمہیں انٹرسٹڈ نہیں اور سوہ سو ڈالر دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے تم پہ بھر بات کرنے کو کوئی تمہیں بھی پیسہ نہیں دے گا اور جہاں تک ٹریڈ ویڈ کی بات ہے وہ تمہیں اوڈی جنے منا کرتے ہیں کوئی ٹریڈ ویڈ نہیں ہو رہا تو دوبائی سے خرید ہو تین سو روپے کے کلو کے آلو جو ہم تین سو روپے میں ان کو بیجتے ہیں تو ان کی کہانی ایسی چلے گی اور جب تک نیشنل اسمبلی کا عدیویشن یہ نہیں بلائیں گے سر ای تنک 21 ساری کو ان کا عدیویشن ہے نیشنل اسمبلی کا تب جا کے پتا لگے گا کہ ریل سمکرن کیا ہے آج ایک گھنٹے میں یہ سمکرن آتا دوسرے گھنٹے میں یہ سمکرن آ رہا ہے تو آج کی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ شام کو شاید ملٹری نے ان پہ دونوں پہ ڈباب ڈالا زرداری پہ اور شریف پہ کہتا بیٹا ایسا ہے تم جا کے یہ ستہ وطہ میں سنبھالو فاسی چڑھ جاؤ جا بیٹا سولی چڑھ جا نہیں تو ہم تمہیں لیٹرلی سولی چڑھا دیں گے نہیں تم نہیں چڑھو گے تو ہم تمہیں سولی چڑھا دیں گے جا کے پردان منتری بنو اب پاکستان میں پردان منتری بنے گا ملٹری کے دباب میں ملٹری کے کہنے پہ کیونکہ دونوں بیسے انٹریسٹڈ نہیں ہے ہاں شہباز تھوڑا انٹریسٹڈ ہے کیونکہ اس کے بیٹے کا relatively track record صاف ہے اسے تاکہ میں کچھ دیر اور پردان منتری رہو ہوں کہ مجھے کچھ مل جائے پر ملنا تو کسی کو کچھ ہے ہی نہیں سارا اور یہ آسمونیر بھی کب تک گیم میں جب یہ retire ہو گئی بھی پاکستان سے نکل لے گا تو ultimately پاکستان کا جو فیٹ ہے that is doomed آج کے ڈیٹ میں اگر آج آپ صبح سے میڈیا track کرے تو آج کے ڈیٹ سے تو خبریں آ رہی ہیں ان کا میڈیا کہہ رہا اب ہم نہیں کہہ رہے کہہ رہے پاکستان میں civil war شروع ہونے والا پاکستان میں کچھ نہیں چل رہا پاکستان میں کوئی government نہیں چلتی یہ آج ان کا میڈیا کہہ رہا اور اس کے اوپر امریکہ بھی ناراض ہے امریکہ اسے ناراض ہے کہتا اب اے کے پی اے کے پی ہوتا نا صرف کچھ اے سے ملو اے کے پی جو تجھے کام دیا تھا الیکشن ریکنگ کرنے کا نکم میں تجھ سے تو الیکشن ریکن بھی نہیں ہوا ایسے ہی ریکنگ کر لی کہ دنیا کو بتا لگ گیا ایسی ریکنگ کر لی کہ امریکن ایورپ انڈین سب کو بولنا پڑا کہتا تجھ سے یہ نہیں ہوگا تو کرے گا کیا تو مطلب تو بس راول بلڈی کا کمیشنر تک نہیں سنبھالا گیا کچھ نہیں سنبھالا سر اب دیکھئے دنیا میں آج 99% ملک کہہ رہے ہیں کہ تم نے ریکنگ کی اور ان کا جو وہ ایک رانکنگ تھی وہ ایک فلویڈ ڈیموکریسی سے لاکھیں ایسا ریجیم میں ڈاؤنگریڈ بھی ہوگی اب ایسا ریجیم میں ڈاؤنگریڈ کا مطلب ہے جہاں ایک آدمی پورے ستہ کا پریورتن کر سکتا ہے تو یہ ان کا ستھر گھٹا ہے اور چائنا کا ستھر تھوڑا بڑا چائنا ڈیموکریٹک ہو رہا یہ سماچہ سنکے مجھے مطلب ایسا چکر آیا کہ اب تک سر گھوم رہا ہے کہ چائنا ڈیموکریٹک ہو رہا پاکستان آثورٹیری ریجیم ہو رہا ہے مطلب کہنے کی بات یہ ہے کہ کیونکہ پروبلم یہ ہے سنجھے سر اگر آج اب منیر پہ پیسے بھی لگاؤ گے کل کو منیر ہوگا نہیں ہوگا کتنی دیر میں وہ گیم میں رہے گا کب تک رہے گا so even your money is not viable نا کو لگا گا ان پر پیسے کو لگا گا ان کے پیسے بلوجستان میں امریکہ کو ائر بیس دینے کی بات تھی اب آپ نے دیکھا ہے بلوچو میں کیا حال کر دیا ان کو اس بلوجستان میں ائر بیس کیسے بنے گی اس بلوجستان میں کام کیسے ہوگا سی پک ڈوب چکا ہے اب جو چائنا نے نئی گولی دی تھی کہ ریلوے والا سی پک لائیں گے میں تب سے کہہ رہا تھا وہ صرف کاغذو پہ ہیں اب بتا کی کون سی کون سی انویسمنٹ آئی اور یہ ایک اور چیز مجھے پتا لگی یہ جو ان کا جو سٹیٹ بینک ہے اس نے جو آٹھ بلیاں رکھا ہے انہوں نے کیا کیا پیچھے اوپن مارکٹ سے جتنا ڈالر تھا جس کسیم بھی جس بھی پرائیس پہ ملتا تھا وہ سارا سٹیٹ بینک نے اٹھا دیا یہ دکھانے کو سٹیٹ بینک پاکستان یہ دکھانے کو کہ ہمارے پاس آٹھ بلین ڈالر کا ریزر سوال یہاں یہ آتا ہے اگر تمہارے پاس آٹھ بلین ڈالر کا ریزر ہے تو مارکٹ میں تو لیکویڈیٹی بلکل نہیں ہے اگر آپ ڈالر ہے ہی نہیں تو سارا ایکسپورٹ رک گیا سارا ٹریڈ رک گیا سارا کومس رک گیا ہاں سٹیٹ بینک یہ ضرور دکھائے گا جی میرے پاس آٹھ بلین ڈالر ہے پر ابھی جو سترہ بلین ڈالر کی پیمنٹیں کرنی اپریل کے اینڈ میں وہ کہاں سے آئے گی تمہارے پاس آٹھ بلین بھی باقی نو بلین کہاں سے آئے گا سوال تو یہ اب جو گدی سمبھالے گا سر اس کی سمسیا بیٹا ڈونڈ نو بلین بیٹا لا نو بلین بیٹا دے دے نو بلین بیاں بیگ بورو اور سٹیل یہ تو یہ یہ اس کے ساتھ ہونا ہے تو ایسے میں کون بنے گا بتائیے میں تو ابھی ڈالر دیکھ رہا تھا ان کا سب سے بڑا نیوز پر ہے اور ڈالر جو ہے وہ پوٹ کر رہا ہے بلاول کو اور بلاول جی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو فارمولا دیا ہے نون لیگ نے مسکن بیگ بی ایم ایل این نے یہ مجھے منجور نہیں ہے میں اس کو ریجیکٹ کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم کو جو ہے وہ پریمیر شک پرائم منسٹر شپ جو دو دو سال والی تھی ڈائی ڈائی سال والی ہم کو جو آخری ڈائی سال والی دی جارہی ہم نیچے پہلے ڈائی سال والی ملے تد تو ہم سوچے اس کے بارے پھر گر آگے بھئی زرداری کو ہم پی 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 کا کینڈیڈیٹ بنائیں گے وہ بھی چناؤ بھی لڑے گا اور تار صاحب جو ہیں دار صاحب جانتے ہیں آپ عشاق دار سندھی جی وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے ہم نے کیا فارمولا ڈسکس کیا ہے اس کو پبلک پہ ڈسکس کرنا جو ہے یہ اچت نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھو یہ جو بات انہوں نے کہی وہ کہی بھی کہاں وہ یوم تشکر ریلی کر رہے تھے یوم تشکر یعنی شکریہ ادا کرنے والی جو ریلی تھی تھانکس کیونگ والی اس میں انہوں نے پبلک کے سامنے یہ بات کی تو یہ مانو آپ کی اب تو کیسے ہوگا عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں بنا لیتا ہوں کیا ہوا اسے اسے بنا لیتا ہوں عمران خان کے ساتھ سنا چپ چپ کے باتیں بھی چل رہی ہیں اب سر مدب سمال یہ ہے نا کہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بولا جو استحاق دار ہے اور اس کا یہ تو ہمیشہ مانا جاتا ہے کہ بھئی نواز شریف نہیں سنتا پوری طرح سے ملٹری کی اور یہ جو استحاق دار ہے یہ یہ ملٹری کو پیسے نکال کے نہیں دیتا جو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے ہر مہینے اتنے پیسے نکال کے چیئے وہ دیتا نہیں اب ڈار ہے نواز شریف کا سندھی اب یہ دونوں سندھی آپس میں ملٹری کو تنگ کرتے اس لئے ملٹری ان کو خاص پسند نہیں کرتی اور جو آئی ایم اف والے وہ انہوں نے کل پر سو پھر ساٹھ پرسند تو نیچرل گیس کی جو ان کا گیس وسط ساٹھ پرسند تو اس کی قیمتیں پڑھاتی اب آئی ایم اف کا پیسہ جو ہے وہ نکل گیا استحاق دار کو پرابلم یہ ہے کیونکہ اگر نواز شریف بنے گا تو استحاق دار ہنڈر پسند بنے گا اگر استحاق دار بنتا ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہونے ہفتہ نہیں ملتا وہ چاہتے زرداری بنے زرداری کہتا میں پرائیم سٹر میرا باپ پریزیڈنٹ کیونکہ اگر میرا باپ وہاں ہوگا تو کچھ تو مجھے سیفٹی ملے گی بٹ سمجھ سے آئی ہے سنجیس جس کسی کو بھی بناو اس کو تو پیسے کا ایرینجمنٹ کرنا ہے یہ تو سترہ بلین ڈالر کا ایرینجمنٹ اس کو کرنا ہے اور یہ جو آٹھ بلین ہے اگر یہ پورا اٹھا کے دے دیا تو یہ کھائیں گے کیا بلکہ پھر تو نلکوں میں پانی بھی سوک جائے گا نلکوں میں پانی لانے کے لیے جو کیمکل ڈالنا ہوتا پانی پیورفے کرنے کے لیے وہ بھی نہیں بنتا ایک نوع بھی بوری بند ہو چکی ہے اب آپ دیکھئے جو عمران خان کا انگل ہے عمران خان کا جو اس گیم پلان تھا وہ ایسا تھا عیوب خان کے پوتے کو میں لاؤں گا ویسے پہلے بھی اس کے بعد دو منسٹریہ تھی دو منسٹریہ اس کو دے رہے کی تھی مران خان کے ٹائم میں کہتا ہے اس کو لاؤں گا اس میں یہ ہوگا جی ہاں تم ملٹری والے تو میں نے تمہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ملٹری والے کا بہت بڑے جنرل کا پوتہ سامنے کھڑا کر دیا وہ سیکھا جی میرے لوگ یہاں ہے اور اس کی اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ جتنی بھی مذہبی پارٹی ہے جیسے لبیق ہے تحریکے لبیق یہ جتنی تین اور ہیں ایم وی ایم اور ایک اور ہیں ان سے ان کے کوئیلیشن سے گورنمنٹ بنائیں گے وہ کہتا تھا ملٹری کو کاٹوں گا ایوب خان کے پوتے سے پولیٹیشن کو کاٹوں گا زرداری اور بھٹو کو کس سے کاٹوں گا میں کاٹوں گا جی یہ ریلیجیس پولٹیکل پارٹیوں سے اور باقی کچھ جو انڈیپینڈنٹ ہوں ہمیں پاس آئیں گے جیسے یہ فارمولہ چلا تو سب سے پہلے ملٹری نے جتنی اس کے انڈیپینڈنٹ سے ان کو تو منا کر دیا وہ نگل گئے گیم سے اب عمران خان کے پاس بھی جوڑ توڑ کے نمبر آ سکتا ہے پر عمران خان کو بھی ستہ میں آنے کے لیے انڈیپینڈنٹس ہے اوٹو سپورٹ اب آپ بتائیں جب میں ملٹری انڈیپینڈنٹس کو چاہتی انہیں ملٹری انڈیپینڈنٹس کو لانے ہی نہیں چاہتی تو بات بنے گی کیا کیونکہ آج جو سننے میں ہے اب جو اکیس تاریخ میں ذرا ٹائم تو بچا نہیں تو اکیس تاریخ میں کیپ سے پہلے ملٹری انہیں نے آلٹیمیٹم دیا ہے بلو زرداری کو اور بٹو اے اس کو شریف کو بھائی جو بھی آپ اس میں کرنا ہے ملٹ کے جو بھی کرنا کرانا کر لو ستہ بناو جس سے پہلے کہ پا یہ نیشنل ایسیمبلی آئے تمہارا الائنس یا تمہاری ستہ ایک وہاں ریڈی ہونی چاہیے جہاں تک انڈیپینڈنٹس کی بات رہی we will manage انڈیپینڈنٹس دیکھیں سر انڈیپینڈنٹس وہ عمران خان کو چناو ہیلس ٹی ایس ٹیکنیکلی وان اٹ اب بٹ اس کو بننے دینا نہیں ہے یہ بننا چاہتے نہیں اور جو عمران خان کا فارمولا تھا پہلی بار اسے دماغ والا فارمولا آگیا تھا ریلجیس پارٹیز اور عیوب خان کے پوتے کا کمبینیشن ان کو کاٹنے کے لیے اب پر پرابلم اس کمبینیشن کی ہے وہ شریف نہیں چاہتے وہ زرداری نہیں چاہتے وہ ملٹری نہیں چاہتے اس لئے وہ کمبینیشن پاکستان کی سر زمین پہ اترے گا نہیں اور اگر آپ دیکھیں ان کے ہیں جو اب ہیلتھ اور سینیٹیشن کی پرابلم میں آ رہی ہے جو فوڈ گین کرین کی سکیسٹی کی پرابلم آ رہی ہے جو پاور گرڈ کو کنٹینیوشن میں رکھنے کی سمسے آ رہی ہیں یہ تو سمسے آ رہی ہیں ان کے بارڈر بڑھ رہے ہیں اور آج خبر یہی ہے کہ تحریک تالیبان پاکستان نے بی ایل اے کے ساتھ سمجھوتا کر لیا آج سبس پہ کبر آئی تھی اب یہ فارملی کب اناؤنس ہوگا نہیں ہوگا اگر یہ تحریک تالیبان پاکستان اور بی ایل اے نے سمجھوتا کر لیا تو بہت بڑی کبر ہے منیر کے لیے تو وہ کس کس کو ہینڈل کرے گا آپ نے پیچھے دیکھا کہ ہینڈل تو کر نہیں پائے تھے بلوچوں کو اٹھتالیس گھنٹے درائے بولان جو آپریشن تھا بلوچستان وہ تو انہوں نے خود بند کیا تھا ان کے اتنے لوگ مارنے کے بعد یہ فری نہیں کر پا تھے they suspended the operation on their own تو اگر تحریک تالیبان اور بی ایل اے کا ہاتھ اب جھڑتا ہے تو ملیٹری کے لیے اور سمجھ سے آئے یہاں پلٹیکل کوئی بننے کو تیار نہیں اور تب میں آپ کو یاد دلا دوں آسے منیر نے کہا تھا اگر کوئی نہیں ہوگا تو ہم کریں گے تو آج میں سوال پوچھتا تو منیر صاحب مستری منیر تم کیوں نہیں بیٹھتے بھائی کور سیوے بیٹھ جاؤنا کیونکہ اسے پتا کہ پیسے لانے پڑیں گے اس لیے وہ بھی نہیں بیٹھنا چاہتا تو ملیٹری بیٹھنا چاہتی پولیٹیشن بیٹھنا نہیں چاہتا دوسری پارٹی آنا نہیں چاہتی عمران خان کو آنے دو گے نہیں تو سنجھے سر آپ کو نہیں لگتا کہ نیکس ٹیپ ہے ان کا سیول وار اور پاکستان کے ٹوٹنے کیا پرکریا will now accelerate because کوئی بیٹھنی کوئی تیار نہیں پاکستان میں ستہ کے نام پہ گورنمنٹ کے نام پہ کون ہے اگر آسے مونیر confident ہوتا ہے یہ تو best time تو اسے بیٹھنے کے لیے چلتہ تو تیار نہیں تو تیار نہیں اس کو دینا نہیں تو بچا میں میں آکے بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ اسے بھی پتا یہاں کچھ ملنا نہیں سوال یہ کی پاکستان کو چلا کون رہا ہے اور چلائے گا کس لیے اب پاکستان کی geopolitical strategic relevance بھی اتنی ہے نہیں اور یہ طالبانی بھی آج کل تھوڑا سدھرنے کی باتیں کر رہے ہیں پھل حال باقی پتہ نہیں تو اس لیے پاکستان کی utility اور بھی گر گئی تو unless ایران کچھ بہت بڑا پنگا کر دیں تب پاکستان گیم میں آئے گا تب یہاں ستہ میں سلا ہوگی تب alliances بھی بنیں گے کیونکہ تب پتا ہے امریکہ سے ڈالر آئیں گے امریکہ سے ڈالر آئیں گے تو وہ ڈالر بٹیں گے سب کو حصہ ملے گا تب دیکھے گا سر یہ بارہ گھنٹے میں ان کے سارے متبعے دور ہو جائیں گے سب ایک دور سے سمانیں گے اگر امریکہ کو وہاں بیش چاہیے ایران نے کچھ منگا کیا تو ان میں سلا ہو جائے گی جب تک پیسہ نہیں دکھ رہا سلا ہی نہیں ہو جائے اب آپ بتائیں گے تصمیل ہے کیا آپ کو دو خبر دیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے جو پی ٹی آئی بیکٹ انڈیپیلڈنٹس سے ان کو نوٹیز زاری کر کے یہ کہا کہ تم کو کوئی نہ کوئی پارٹی جائن کرنی پڑے گی وہاں اس طرح کا رول ہے کہ پارٹیوں کو ہی جو ان کے جو ان ایلوکیٹڈ جو پروپورشنل والے ہوتے ہیں نا کیونکہ ووٹی تو دو سو چھاچٹ پہ ہی ہوتی ہے ستر سیٹھیں اور ہوتے ہیں مائنورٹی کی اور ویمن کی تو اس کے لئے پارٹی جوان کرے گی تو وہ جو ہے ساروں نے ایفیڈیویٹ سے دے دیا ہے کہ ہم سنی اتحاد کاؤنسل کو جوان کریں مطلب یہ آپ سمجھ لیجئے کہ پی ٹی آئی کا نام جو ہے وہ ہو گیا سنی اتحاد کاؤنسل پی ٹی آئی آلسو نون ایس سنی اتحاد کاؤنسل سنی اتحاد کاؤنسل ایک تو یہ یہ دوسری خبر یہ ہے ساپ یہ بڑی انٹریسٹنگ ہے کہ ٹاٹا گروپ کی جو مارکٹ کیپ ہے ان کا جو مارکٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ پاکستان کی جی ڈی پی جو تین سو اکتالیس تھری فورٹی ون بلین ڈالر ہے اس سے زیادہ ہو گیا ہے اور اب وہ تھری سکسٹی فیو یعنی کہ تین سو پیسٹھ بلین ڈالر ہے جی سر یہ تھا آپ نے زبردست خبر دی ہے مطلب رتن ٹاٹا جی کل کو چاہے تو پاکستان کو خرید سکتے موٹا موٹا یہ ہو گیا کہ پاکستان کو پورا خرید لے پاکستان کہ پاکستان کو کیوں خریدیں گے کوئی ڈنکی چیز خریدیں گے خرید سمسیہ یہ آئی ہے خرید کے کریں گے کیا اب کوئی تین سو چالیس بلین پاکستان کو تو خرید لے لیکن اس کے ساتھ میں جو وہ بات ہوئی کہ انڈیا کہہ رہا کہ پیوکے تو چاہیے لیکن وہ جو پیوکے پہ رہتے ہیں چالیس لاکھ ان کا کیا کریں گے یہاں تو چالیس لاکھ بھاری پڑھ رہے سے چوبیس پچیس کروڑ کریں گے اور ثری پوائنٹ سیکس سکس پرسن برث ریٹ میں تو بیس سال میں ڈبل ہو رہی ہیں تو ملگوہ چوالیس چوالیس کروڑ پینتالیس کروڑ پہنچ جائیں گے بیس سال میں تو انہیں انہیں تو دنیا میں کوئی ان کو انہیں نہیں چاہیے بٹ یہ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ تاٹا کا مارکٹ کیپ مہدن جی ڈی پی پاکستان تو پہلے تو انہیں اس کی مبارک بات دے دیں چلو جی تمہاری تمہاری نیٹ ورک تاٹا کی نیٹ ورک سے کم ہے تمہاری نیٹ ورک اس کنٹری دوسری بات یہ جو سنی اتحاد بنا ہے تو اس میں اگر آپ اینگل دیکھیں گے اس میں تو عمران اب تو عمران بھی بند ہے قریشی بھی بند ہے تو اس کو چلائے گا کون چلائے گا کون اس کو اور اگر ان پی ٹی والوں نے اگر انڈیپنڈنس نے جوائن بھی کر لیا تو پھر تو آسیم منیر کو بھاگنا پڑے گا کیونکہ اگر عمران خان ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی سطح میں آ گیا تو پھر آرمی بھی ختم اور پھر یہ زرداری بھی ختم اگر ایسی پرستیتی بن گئی تو کیا عمران خان سرکشت ہے کیا اس کی جان کو ایکسپونینشل بڑا خطرہ نہیں آ گیا کیونکہ یہ اگر اس کو جیت سے روکنا آلٹیمیٹلی اور پیچھے ایک بار یہ بھی خبر آئی تھی کہ جیل کے کچھ انمیٹس نے اس پہ حملہ کر دیا تھا اور ایک یا دو بار اس پہ حملہ ہو چکا ہے تو اگر یہ پرکرن بن رہا ہے تو پھر تو وہاں مطلب پھر تو وہاں مطلب آپ مانیے سویل وار تو آلماس شروع ہونے کے کھا گھر پہ پاکستان میں اسا میٹر آف ٹائم جو سویل وار شروع نہیں ہوگا وہاں پہ کیونکہ اگر عمران کاؤں کو کچھ ہو جاتا جیتنے کے بعد بھی اور تب ایسے میں ویسٹ یا امریکہ یا کوئی بھی کنٹری نے سپورٹ نہیں کر پائے جو آپ کا ملین ڈالر پوائنٹ ہے چوبیس کروڑ کا کروگے کیا یہ تو ہمیں بھی نہیں چوبیس کروڑ کا کیا کرے کیونکہ ان چوبیس کروڑ کی تو ضرور تھے نہیں آپ دیکھیں تائیوان کو لوگ چاہیئے تھے ہم سے لے رہا اسرائیل کو لوگ چاہیئے ہم سے جہ رہا جبکہ بلاول بھٹو زرداری کیا تھا جاپان انہوں نے بھاہت کہتا بھائی نکل تیرے جہاد ہی چاہیئے ہمیں یہاں کام کرنے لوگ چاہیئے میرے پاس ایک طریقہ سر یوکرین میں لوگ کم ہو رہے یوکرین میں لگ سارے ان کے جتنے یو تھے لگ لگ نپڑ گئی تو وہاں آپ کو نہیں لگتا پاکستانیوں کو یوکرین کے لئے لڑنا چاہیئے اگر وہ یوکرین کے لئے لڑے گی تنخوا بھی ملیں گے کھانا پینا بھی ملے گا اور مرگے تو جنت کے بھی ویوکرین کی بھی ویوستہ دن میں مہینے ون میں ریش اس کا ارینٹ مٹ کر ہی دے گا تو پاکستانیوں کے لئے جو ایمپلوئیمنٹ کا سادھن ہے مجھے لگتا یوکرین سے بیٹر وکلپ ان کے لئے کچھ نہیں ہے جاؤ یوکرین میں برتی ہو جاؤ اگر مہینے میں جنت پہنچ جاؤ اور ایش کھرگوش سے بھی زیادہ ان کا کام یہ کام کر رہی ہے اور تو کام بچانی کنٹری میں تو ایک ہی کام میں لگے بچوں کی فوج پیدا کرنے میں بٹ آلٹیمیٹی اگر چالیس پہلے نیالیس کروڑ کی جنسہ کیا پہنچ گی ان کو تو کھلانے کی ویبستہ نہیں ہوگی دیائیوٹ لوگوں کو جس کا لیمیٹی سروی ہوا تھا تین پرسن پرسن پیپل ہم اگر یہ آبادی بنتی گئی یہ دنیا کی پہ 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 جیگی تو اس مسیبت کا دنیا کرے گی کیا اور ہمارے تو یہ باجو میں بیٹھے گریو کنسر کیونکہ کام کے کیا کروگے ان کا اور یہاں دیکھئے آج ایمیریکا کہتا ہے کہ بھائی میں ایمیریکا کروں گا ایفریقہ میں ایفریقہ کے ساتھ بھارت کیونکہ بھارت نے اتنا اپنا ورچسو بنایا اتنی ایکویٹی بنایا اتنی اتنی گوڈ بنایا کہ ایمیریکا وانٹ ایمیریکا ایفریقا تھو انڈیا یہ تو ڈونالڈ کا سٹیٹمنٹ آیا اور یہاں بھارت کا سٹیچر یہ ہے جا رہا ہے اور ہمارے باجو میں پچیس کروڑ جنا کے پاکستان میں عظیم پاکستان میں ریاست مدینہ پاکستان میں اسلام کے پاکستان میں نکمے اور ناکارے ہو رہے ہیں جن کو ستاون مسلمان کنٹریوں میں بھی کوئی لینے کو تیار نہیں ہے یہ حقیقت ہے کوئی لینے کو تیار نہیں کون پاکستان کی لینے بھی لینے چاہتا اور اگر یہ دیکھیں اگر یہ اتنی کنٹریہ ستاون کنٹریہ ہے میں تو کہہ رہا ہرے کو ایک کروڑ لے لو پچاس ساٹ ستر ستر لاکھ لے کھانا بھی بہت کھائیں گے چالیس پچاس کروڑ لوگ کا کھانا سنجے سر بہت ہوتا ہے کون اتنا کھانا یہ یورپ کھانا تو اکیلے کھا لیں گے بلہ اتنا یورپ کا فوڈ کنزپشن نہیں ہوگا جتنا ان کا ہوگا تو آئے گا کہاں سے مطلب اب جنہ کہ پاکستان میں جنہ کی میت پہ جا کے یہ سوال پوچھے کہ کھانا آئے گا کہاں سے زرداری سے پوچھے بیٹا بیس سال بعد تیرے پتا جی تو نہیں رہیں گے اور شریف صاحب بھی نکل لیں گے مریم بہن جی تو یہ کھانا کھانا آئے ترکی چھوڑو ترکی ایڈیوکیشن چھوڑو چار کرو بچے سکول نہیں جا رہے اس پہ بات ہی نہیں کرا سوا سو ڈیڑھ سو بلین برولر بھی چھوڑو مجھے یہ بتاؤ جو میں جائی پوچھ رہا تم سے تم کھانا کھانا سے لاؤگی بلڑی دال روٹی تمہارے میرے انگلیش پڑی تی ایٹ ٹو ٹین تو دو ننگے بکھاری ایک دوسرے کو پدھار دیں بھارت نے ان کا جو کیا ہے وہ 700 ملین کو گھٹا کے 600 ملین کر دیا اور اس پہ بھی ان سپوکن کنڈیشن ہیں تو پاکستان نے کہا کہ جو بھی بکایا ہوگا ہم پورا کر دیں گے آپ کو پتا نہیں کیا سر یہ میں سب سے پہلی تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اور یہ جو جو سب کا پوائنٹ سم جوڑے تو پہلی چیز جو مجھے بالکل سیریس سیرسلی سر مال دیمز is not a safe place to go for any tourist now مال دیز دیرے دیرے جہاد اور جہادیوں گھٹا بن رہا مال دیز میں جیسے پاکستان آئے گا تو حافظ سید کا انجیو وہاں کھانا باٹنے کا کام کرے گا یہ سلاودین کا انجیو وہاں شکشا کا کام کرے گا اور لکوی جی وہاں پہ پاکستان سسٹم کو ریوام سکتا تو مجھے لگتا سب سے پہلے سوش سام آچار یہ ہے مال دیز کی چھٹی کیونکہ اگر پاکستان کا اتنا انفلونس بڑھ رہا مال دیز تو گیا مال دیز ریوام نہیں ہو سکتا اور اگر آپ دیکھئے آج امریکا آپ آئیم ایم ایو ریوام ہوا ہے کیول بھارت کی مدد سے ہوا بھارت نے سوف لون دی اور اپنا روپیہ تو شری لنکا میں چل گیا جب ہم بھارت کا کرنسی وہاں چلاو اگر زندہ رہنا نیپال کیوں کھڑا ہے نیپال میں بھارت کا روپیہ چلتا ہے نیپال جیسے جیسے کھٹ جاتا تو مال کو بھی بھیجیں گے زنزیان اور زنزیان میں اس کا ری ایڈیوکیشن کیمپ میں اس کی ٹریننگ کرائیں گے اور جب اس کی ٹریننگ ہو جائے گی جب یہ پوری طرح سے ایڈیوکیٹ ہوگا پھر یہ کسی چائنیز ایٹھ کے برطن ماجنے کا کام کرے گا یہ ہونا ہے موضوع کا بھی کام ہونا ہے تو اور آپ کو تو پتہ کہ مال دیو سے فائل فور بینکرپسی اور پیکیج مانگ رہا اور اگر پاکستان کا ایسی بڑھتا رہا تو مال دیو کی جو فلیکشف اندسٹری ٹوریزم تو ختم ہے مجھے تو لگتا بہت خطرناک ہیں اور کسی کو مار مور کے سمندر میں ڈال دیں گے تو لاج بھی نہیں ملے گی مچھلیا نفٹا دیں گی تو یہ ویدیشی ٹوریسٹ اور ہمارے دیش کے ناغرے خوب اس بات کو سمجھ منٹلٹی ہے جو اسلامی منٹلٹی انہیں کہتی ہندو کافر یہ انہوں نے کاؤڈنگ کی باتیں کی مطلب ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہمارے رحم و کرم پہ جینے والا مطلب پدہ سا ملک ڈاٹ انڈیا نوشن میں وہ ہمیں ہماری سب بھتا کو لے کے ہمارے ہمارے دھرم کو لے گالی دیتا میں مالدی زوال کو ایک بہت بتاؤ جتنے ہمارے ایوڈیا میں سونے دروازہ لگا ہے اتنے میں تو تمہاری اکنومی چل جائیں جتنے دروازہ ہے تو مطلب کہنی کی بات یہ ہے کہ ان کی اسلامی mentality اسلامی سوچ کہیں نہ کہیں اوبر کے جاتی تھی اب چائنہ میں مجھے رکھتا کافی آنے والے سائم میں مہیل آئیں مالدی سے جائیں گی اور کیا جاتی کس لئے جاتی اس پہ ہم بات کرنے کی ضرورت نہیں سب کو پتا وہاں کی ہوتا ہے تو مطلب یہ مالدی کی کہانی کیسا زوردست ان کو یہ بندہ ملا مضوع اور شری لنکا جو جس کو چائنہ نے ختم کر دیا تھا پر ہمارا ماتا سیتا کے ٹائم سے رامائن کے طرف سے لنکا سے ہمارے سمبند رہے ہیں آج سناتنیوں کی شرن میں آکے وہ ختم ہوئی شری لنکا کھڑا ہو گیا اور یہاں اسلام اور اسلامی کٹر پنت چکر میں آتے چلتا چلاتا مالدیوز بیٹھ گیا اور ایک طرف سے چائنہ نوچے گا ایک طرف سے پاکستان نوچے گا تو اب تو وہاں کچھ نہیں بچنا مالدیوز کی کہانی is over there is nothing which can be done about مالدیوز اور جو ہوتا اچھے کے لئے ہوتا شاید ویسے بھی سال بات تو ایسے مالدیوز کہیں دکھتا ہی نہیں کیونکہ پانی تو بڑی رہ نا اور انہوں نے جو سکیم کیا تھا جو گورنمنٹ اف انڈیا نے روک لگائی تھی مہدی جی نے پیچھے یہ کیا کرتے تھے یہاں کی لڑکیوں سے شادی کرتے تھے پھر انڈیا سٹیزنشپ لینے کے چکر میں رہتے تھے اب تو وہ پرکرن بھی بند ہو گیا تم ایسا کرو تم پاکستانیوں سے شادی کرو اور پاکستان کی سٹیزنشپ لو پاکستان تم پاکستان جیسی سرزمین پر رہو امہ بلکل پاکستان میں پاکستان میں تمہیں رہنا چاہیے ہندی ہندوستان کی جان چھوڑ اور سر آپ ٹائم آگیا ہے جو پڑوسی یا جو نیبر جس کو ہماری بھاشا سمجھ نہیں آتی ہماری سبھتہ سمجھ نہیں آتی تو جہاں جہاں جو مرضی کرنا کر چائنا کے ساتھ دوستی will come at the cost of land ladies and legitimacy تینوں چیزوں کو تمہیں کھونا پڑے گا دوستی کرنی کرو کوئی فرق نہیں پڑتا جو کرنا کرو پاکستان کی حالت دیکھ لی وہ مزو کا بھی حال ہونے والا مال دیوز کی بھی حالت ہونے والی سر اچھی بات جو جو مرضی کرنا کرو ہاں پر ہمارے سننے میں سنجے سر آیا بولی وڈ کی کافی لوگ کا پیسہ لگا کافی لوگوں نے پیسہ لگا رکھا اب تو وہ بھی گیا ساتھ میں کیا کرے دیکھو گلت جگہ انویسمنٹ کرو گلت جگہ انویسمنٹ کرو گے تو یہ ہوگا اب دوبائی میں دائیں بائیں کرو گے تو یہ ہی ہوگا اور آج کافی ستار پھر دوبائی میں بہت جب بیٹھنے لگے پہلے تو خولی دیوالی بھانہ بنا کے دوبائی میں بیٹھتے تھا آج کچھ لوگوں نے دوبائی میں دکان نہیں کھول لی دوبائی سے آئی نہیں رہے پتہ یہ کون سا وہاں جیل ملتا کہ دوبائی کی روٹی اور کھانا اتنا پسند ہے یہاں آنے کوئی تیار نہیں کچھ تو ہو رہا صرف کچھ کہانی تو چل رہی ہے آپ سمجھ ہی کہاں کہاں کی طرف اشارہ تو کچھ تو کہانی وہاں چل رہی ہے مجھے لگتا کچھ لوگوں کی کنلی ہل رہی ہے لیکن تالیبان اور بلوچو کا سمجھوتا ہو گیا سنا افیشل بلکل میں آپ کہہ رہا تھا ابھی پرس وگیپتی نہیں پر آج صبح یہ خبر آگئی تھی سمجھوتا ہو گیا ہے آپ دونوں مل کے پاکستان کو ٹھوکیں گے دونوں مل کے پاکستانی آرمی کو ٹھوکیں گے اور ابھی دیکھیں آپ ٹی ایل جو تاریخ جہاد پاکستان ہے اس کا بھی تو انفارمل آئلائنز ہے تاریخ تالیبان پاکستان سے تاریخ تاریخ تالیبان پاکستان کا کمانڈو ونگ تیکنیکل سپیکنگ تاریخ جہاد پاکستان پھر میں کروں بی ایل اے تاریخ 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 بھائی ہے تاریخ تالیبان والے اور یہ افغانی تالیبان میں نے کہا بھائی دیکھو تم لینڈ لکھ کنٹری ہو تمہیں یہ پاکستانی روز دنگ کر رہے تم پہ روز انہوں نے ظلم کیا ہے تمہیں سیدھا سیدھا کراچی تک آنا چاہی کراچی تک آوگے تمہیں سمندر ملے گا تمہیں کراچی کا ایکسس ملے گا اگر تمہیں سمندر مل گیا تمہیں تم ٹریڈ کر سکتے ہو تم پرسپریٹی کر سکتے ہو پاکستان کے پاس تین بڑے پوٹ ہیں اگر تم نے تین پوٹ پہ کبزہ کر لیا کراچی پہ کبزہ کر لیا تو پاکستان تمہارا تب تو یہ سننی تمہاری ان کو ایڈوائز کرو ٹی نیشنل ٹی پہ بھی کیچپ کو بھائی تم یہ کراچی کی طرف جاؤ تمہیں سمندر چھئے تمہیں پورٹ چھئے اگر تمہیں افغانستان کو بنانا اور اپنا ورچس بنانا دنیا میں you need کراچی تمہیں کراچی کا پورٹ لینا ہی پڑے جب تک کراچی کا پورٹ نہیں لگ سیدھے کراچی پہ نظر رکھو اور جزن تمہیں کراچی کا پورٹ لے لیا پاکستان کی دکان پرمنٹ بند ہو جائے کراچی گیا پاکستان گیا اور تمہیں کراچی چیئے کیونکہ تم لینڈ لکٹ ہو جب تک تم لینڈ لکٹ ہو تم پروسپرس کھو منرل دفن ہے پاکستان کی زمین میں ساٹ ٹریلین ڈالر کے منرل ہے اگر وہ حقیقت ہے تو کراچی کا پورٹ ساٹ ٹریلین کے منرل اس سے اچھا اوسر تمہارے لیے کیا ہے اور پری کی آبادی جو تمہارے لیے مزدوری کا کام کرے گی تو اگر تم دیکھو تمہیں سب کچھ مل رہا تمہیں جانتا مل رہی ہے ان سے ٹیکس دو ان سی لیبر کا کام کرو اور ساٹ ٹریلین دباؤ مل رہا اور تمہیں اپنی پروسپریٹی اور سٹیبلٹی کے لیے کرنا چاہیے کرنا چاہیے نا سنجی سر تراج تالیبان مست تالیبان مست ہے کیونکہ پروسپریٹی کے لیے کراچی آپ کو کراچی کی سک ضرورت ہے اور پاکستان کی کمر توڑنے کا شورٹس پاسیبل طریقے میں اور شورٹس پاسیبل ٹائم میں اس سے بہتر وکلپ ہو نہیں سکتا جیو پولٹکلی کراچی پاکستان پاکستان اور قریب پچاس ساٹ پسند جی ڈی پی پاکستان تو کراچی میں پیسہ بھی بہت ہے ساٹ پرسنٹ جی ڈی پی لگ بہت تم کنٹرول کر لوگے ساٹ سے ستر پرسنٹ جی ڈی پی اگر تمہارے ہاتھ کراچی لگ گئے اور کراچی سے پندی گی کچھ بھی نہیں افغانستان کے لیے میرا ایک سجاؤ ہے جی آپ کے ہی کر دینا چاہیے ہمارا ونٹر رہے گا اور کراچی ہمارا کمرشل کائپٹل رہے گا بلکل سر اور کراچی اور پیشہ ور پر سندھیوں سے رابطہ سندھی سندھی بچارے بھی رابطہ کر لو سندھیوں سو تم بھی انڈیپینڈنس ڈیکلیر کر دو ہمارے تو انڈیپینڈنس ہم نے ڈیکلیری کر رکھا ہے اور ہم دونوں آپ اس میں مل کے اور پھر سندھ کراچی کو فری ڈیکلیر کر دیتے ہیں یہ فری فرم پنجاب ہو گیا اور کیونکہ پنجابیوں کے بس کا ہے نہیں انہوں نے تو پاکستان کو لوٹ ہے اور پتھانوں پہ بہت ظلم کیا انہوں بہت زیادت ہے پتھانوں کے ساتھ پیچھے آسم مونیر کہہ رہا تھا میں سب پتھانوں کو نکال دوں گا اور جو اس کی دمکی تھی اگر اگر ایک بھی پاکستانی مارا افغانستان بھی دیم سر میں تو گنتی بول گیا کتنے درجن تو اس کے بعد پاکستانی مارے افغانستانیوں نے تاریخ تالیبان والوں نے بلوچوں نے ادھر ادھر تو اب کیا کر لیا اسے مونیر نے انگریز بھی ایسی بولتا جس کو مطلب نہیں پتا ہے افغانستان تو کھڑا ہے کیا افغانستان کا میں پوچھ رہو کیا افغانستان کا سارے افغانیوں کو میں کر دوں گا کر دیا ڈیپورٹ کر پایا ڈیپورٹ ہم نے تب بھی بولا تھا نہیں کر پائے گا نہیں کر پایا ڈیپورٹ یہ سارے فیس بوک جہا دی سر میں تو انکو کہتا ہوں یہ سارے فیس بوک جہا دی اور ٹی وی کے بائٹس کے لیے میڈیا کے بائٹس کے لیے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ان کے بس کا کچھ نہیں ہے بٹ افغان بھائیوں سے اور جو پتھان بھائی ان سے نیویدن یہ ہے آپ لیجیے کراچی اور سنجے سر کسٹیٹ سجاو یہ مانی پشاور کو ڈیکلیر کیجئے آپ یہ آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ دورین لائن پر بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں دورین لائن تو ہے چاہیے سر اپنی فیکٹریہ چلانے کے لئے چائنہ نے اپنا اگری کلچر برباد اس لیے کیا کیونکہ ہم یہاں فیکٹریہ لگائیں اور جو کسان ہے اس کو بندوہ مزدور بنا کے کام کریں گے تو ایسے میں پاکستانی ان پاکستانیوں کا یوٹیلٹی کرنی چاہیے پاکستانیوں کو بینے بیٹھے اور جو بھی تمہیں کچھ کچھ کاروائی کرنی ہے وہ کام بھی ہو جائیں گے تو پاکستان سے بیٹر ہنٹنگ گراؤنڈ پوری دنیا میں نہیں ہے یہ لوگ بیچارے ایسے پیچھے پڑے پاکستان ہے کیونکہ پاکستان پیچھ 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 کرو اور یہ جتنے بھی چھوٹے موٹے کام ہوتے پاکستان کو use کرو اور پاکستان کے بس کچھ رہا نہیں اب دیکھیں جہاں سکتا نہیں بن رہی جہاں ملٹری کے گورنمنٹ نہیں بن رہی کیا ہو وہ تو مطلب کیا اس میں تو کچھ بجے گا ہی نہیں اس کا اپائی بھی نہیں ہے اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا تم تو گئے یہ واسطہ وقت پاکستان کی اور یہ باقی رہی رہی صحیح جو ہے وہ ایرپ پنٹریز نے پوری کر دی سب جگہ مندر بن ابوزابی میں بن گیا اب بہرین میں آناؤنس ہو گیا بہرین میں پوچھ رہا تھا بہرین کا سنا تھا میں نے اس دن تو ہم یہ کہہ رہے تھے ایک ہو گیا چھپن کنٹریوں میں باقی ہے تو دیرے دیرے پروگرس ہو رہی ہے اور یہ پورے مسلمان بولو کہ مسلمان کافر ہو گے اس گھنٹی بجا 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 کہ لے رہے کہ تم کوئی نہیں پوچھ تھا ہمیں پاکستان کو ان کے یوٹیوبر کہتے ہیں ہمیں کیوں نہیں بولایا ہمیں کیوں نہیں پوچھ تم تمہیں کون پوچھے گا تم تو آ کے پیسے مانگ لوگے تم تو جوتے چورا لوگے گڑی چورا لوگے اب تو تم سے ڈر لگتا کوئی بلائے تم بھار سے جوتا نہ چورا لوگے مسجدوں میں گس ہوگے جوتے چورا لوگے کسی موبائل رکھ لگے تم بھارت بھارت کی بھارت کی بھارت بھارت میں کچھ بھارت کچھ ہو سکتا تمہارا سمادان نکلے انیت تم دھرتی پہ بوجھ 20 سال بعد 15 سال بعد یہ دنیا مل کھانا تک نہیں کھلا سکتی تم تم جن نے تم عیوب خان جتنے بھی آئے سب نے تم بیچ جب میں تم کہتا تھا لیڈیز گصہ آتا تھا اب بتاؤ آج وہ حقیقت تمہیں نظر آتی جا رہی ہے مطلب تم پرائیم مسٹر کی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے کوئی پولیٹیشن تیار نہیں کوئی ملیٹری پہ بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ایک آت جو تیار ہے اس کو تم نے جیل مسئلہ رکھا ہے یہ تمہاری کہانی ہے کل پھر نیشنل اسمبلی میں ڈراما کروگے پھر کوئی جوڑ توڑ کروگے پانچ شے منہ سرکار چلے گی پھر توٹے گی پھر رگنگ ہوگی پھر سکول نہیں جا رہے ایک برد بتا وہ ہم کافروں نہیں کیا اس کے لیے اس میں بھی کافروں کا کام ہوگا کہ چار کروڑ بچے سکول نہیں جا رہے چار کروڑ بچے تمہاری drop out rate is more than Africa ابھی کراچی میں ریزلٹ آیا تھا ایٹی پرسند بچے تو فیل ہو پڑ یار تمہیں پہلے بول دیا بک وہاں سے تو آگے پڑے گا کیا سو بات ہے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا آج کا ہم یہ سمات کریں گے آپ سبھی درشکوں کا بہت بہت دھنیوال سمیت پیر جی بہت بہت دھنیوال جا بھارت وندی مات سنجے سر پاکستان تو ہنڈرڈ این مان پرشنڈ گیا اب دیکھتے کتنا خون بہکی یہ ٹوپتا ہے کتنا کم یا کتنا زیادہ اسی کے ساتھ ہم سب کو آپ کو پرنام سبھی درشک بھارت مادا کی جائے وندے ماتر وہ جاتے جاتے حرام 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 حرام